ماننی ہے اپ سباپتی مہدے باپ کا بورڈ کام نہیں کر رہا سباپتی میں گلتی کی معافی چاہتا ہوں بورڈ کام نہیں کر رہا کریک میں رہا یہاں بھی یہ تو ہم کو ماننی ہے سباپتی مہدے میں کشمہ چاہتا ہوں پہلے سمبودن میں وہ بورڈ کی طرف دیکھ رہا تھا بھا گیا گرہ منتری جی نے ابھی صدن میں ایک پرستاو لائیا ہے ناغریک سرکشہ بل میں سنشودن لانے کا پچھلے کچھ سال سے اس کی چرچہ رہی ہے دوہزار سولہ میں بھی ایک بل لائیا گیا تھا اس بل میں اور اس بل میں کافی انتر ہے سرکار کے پکش کا میں نے گرہ منتری جی کو سنا دوسرے صدن میں بھی یہ قطن ہے کہ سب سے باتچیت ہو چکی ہے اس کی جانچ پرک ہو چکی ہے میں اس سے سہمت نہیں ہوں نہ میرا دل کیونکہ جو پریورتن ہوئے ہیں اس کی سکروٹنی ہونا ضروری ہے آپ نے کہا یہ اتحاس اکمل ہے پر اتحاس اس کو کس رشتی سے دیکھے گا وہ وقت بتائے گا اگر بدلہ لائے تھے آپ نے بہتر ہوتا قدیہ تنتر کی یہ روایت ہے اس کو دوبارہ دکھواتے جلد بازی کیوں پارلمنٹ کی کمیٹی کو بھیجتے اگلے سطر میں اس کو لے کر آتے ہم نے مانگ کی تھی پر سرکار اپنی زد پر قائم ہیں چاہتی ہے کہ اس کو کرے جیسے کوئی بہت بڑی دپتی بھارت کے سامنے ہے ایسا جو کہ پچھلے بہتر سال میں نہیں دیکھا گیا اس لیے اس کو ترنت کرنا ضروری ہم اس کا بھروت کرتے ہیں بھروت کے کارن راج نیتک نہیں ہے سمدھانک نیتک ہیں ہم جانئے devisive and discriminatory. It is against the very preamble of the constitution of our republic which talks of liberty, equality and secularism. This is the reason I stand to oppose. ناغرکتہ ہندوستان کی آزادی کے بعد دیش کا بٹوارہ ہوا تھا. ناغرکتہ کی بیاکیا اور کانون بنانے کی عوشکتہ پر بھارت کی سمبیتان سبا نے ویاپک چرچہ کی تھی جس کے راجعندر پرساد جی پرتم راشتر پتی ادھکشتہ کرتے تھے ڈاکٹر بی آر امبیت کر ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمن تھے اور سمبیتان کی سمیتی کے ادھکش پنڈے جوہلال نہرو تھے جن کا ایک بہت بڑا یوگدان اور قربانی ہندوستان کی آزادی میں ہے پارٹیشن کی پیڑا پورے دیش کو تھی جو لوگ وہ سمیں تھے نیتا جن پر ذمہ بارییں تھی جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کی لڑائی لڑی تھی مہاتمہ گاندی کے نیترتب میں راشتری آندولن میں حصہ لیا تھا ان کو معلوم تھا کہ ناغرکتہ کا بٹھوارے کے بعد کیا مہتوہ ہے اس کو سب انہوں نے سمجھا پر سٹیزنشپ کا کونسپٹ کیا ہے مانیہ وہ بھوگولک تیریٹوریل ہے جنم سے سویم کے جنم سے ماتا پتا کے جنم سے اور ہمارے سمجھان نرماتا انہیں تو آگے جا کر گرینڈ پیرنٹس کے جنم سے بھی کیا اوریجن سے کیا دادا دادی نانا نانی وہ سب تھی سمجھان کے اندر شامل کیے گئے دھارہ پانچ سے لے کر دھارہ گیارہ تک یہ سمجھان کی اندر سب کچھ انہوں نے ان لے کیا ہے جو مانیہ گرینڈری جی نے ابھی کہا کہ جو وستاپیت تھے جو پیڑیت تھے بٹھوارے کے بعد کیا سمجھان نرباتاوں کا یہ سممان کرنا ہے اگر ہم یہ قتھن کریں آج 2019 میں بہتر سال کے بعد کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں تھی انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا تھا کچھ نہیں سوچا تھا یہ غلط بات جہاں تک نیچرلائزیشن پروسسس کا آپ نے ذکر کیا کہ لوگوں کو ناغرکتہ دی جائے اس میں کوئی بھید بھاگ نہیں کیا گیا بھارت کے سمجھان میں کوئی پرہیز نہیں ہے ہندوستان کے بٹھوارے سے اجڑے اور اتھپیڑیت لاکھوں لوگ جو پسچم اور پوروی پاکستان سے آئے تھے ان کو کیا سممان نہیں ملا دو دو پردھان منطری بھی بنے ایک ڈاکٹر منمون سندھی ہاں بیٹھے ایک آئی کے گجران بھی تھے ہم کو معلوم پریوار ٹوٹے تھے رکھت پات اور نرسنگھار ہوا تھا پریوار ٹوٹے پرہ منطری جی ان کو نیائے دلانا برابری کا ادھکار اور سمان ادھکار یہ پرتبادتہ بھارت دیش کی تھی دیش کے سمجھان نرماتا انہیں سنسچت کیا تھا میں نے بتایا سپش پرابدان جو آپ لے کر آئے ہیں کوئی نئی بات نہیں آرٹیکل چھے میں لکھا ہے میرے بعد میرے اور ساتھی بھی بولیں گے جو اچھے قانون کے ادھکتہ ہیں وہ اس کا علیک کریں گے کہ سمبیدھان میں مکہ سٹیزنشپ ایکٹ میں نہیں سمبیدھان میں اس کا پرابدان کیا گیا ہے جہاں تک سٹیزنشپ ایکٹ کی بات ہے انیس سو پچپن میں آیا اس کے بعد اس میں نو بار بدلاو بھی ہوا سنشودن ہوا پر مول بھوت جو ہمارا سمبیدھان ہے اس میں کسی سنشودن سے کوئی پریبرتن یا کوئی تکرہ کسی سنشودن میں کبھی نہیں ہوا آپ نے ماننیہ گرہ منتری جی اتحاس بڑا مہتو رکھتا ہے میرا کرتوے بنتا ہے سدن میں اس کو رکھوں کیونکہ آپ نے دوسرے سدن میں ماننیہ ہندوستان کے بٹوارے کا ذکر کیا اور بٹوارے کا دوش ان لوگوں پر لگایا بھارتی راشتری کانگریس پر اور ان نیتاؤں پر جنہوں نے انگریزوں کی جیلوں میں برسوں گزارے قربانیے دیا اور ہندوستان کی آزادی کے لیے سنگرش کیا یہ نیائوچیت نہیں میں آپ سے آگرہ کرتا ہوں راجنیتی اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے تو یہ راجنیتی بھی بند ہونی چاہیے وہ مہاتمہ گاندھی کے نترت میں تھا اس میں سردار پٹیل سبحاش چندربوس بولانا آزاد سب لوگ شامل تھے ان کے ستنستہ سنانیوں کے سنگرش کو آپ کو ان کے مت سے بچار دھارہ سے کوئی بھی پرہیز ہو پر اتحاس میں وہ انکت ہے افسین کار نہیں کیا جا سکتا اگر ویسا کرتی ہے آج کی سرکار میں کہوں گا اس کو نکارنا انیائے ہوگا اتحاس کا اپمان ہوگا اتحاس کو بدلہ نہیں جا سکتا دنیا میں بہت یہ کوشش ہوئی کئی سرکاریں کئی شاسک نیا اتحاس لکھا ہے پر وہ لکھ نہیں پائے کیونکہ کوئی بھی جیون میں منشی کے جیون کا یہی ہے یہی راج نیتی اور یہی سچائی پراجتنطر کی ہے کبھی نہ کبھی جب پریورتن ہوتے ہیں سچائی اور اتحاس اپنے آپ کو پنے پرچند روپ میں پرکٹ کرتی ہے ایک نظریہ مانیور ان لوگوں کا بھی تھا جو گاندھی جی اور کانگریس جی کے مت کانگریس کے مت کے ورودی تھے اس میں مسلم لیگ تھی جنہ اس کے نیتا تھے ہندو مہا سبا تھی ونائک سابر کرون کے نیتا تھے ٹو نیشن تھیوری جو بٹوارے کی ہے وہ کانگریس نے نہیں لائی ماننے بار انیس سو سنتیس میں احمد آباد میں ہندو مہا سبا نے پرستاو پارت کیا تھا اس کی ادھیکشتہ سابر کر جینے کی تھے انیس سو اڑتیس میں ایک سال کے بعد مسلم لیگ کا دھیویشن ہوا اس میں پارٹیشن آف انڈیا ریزولیوشن ایڈاپٹ کیا گیا ہے اور اس میں جی فضل الحق نے موف کیا جو بعد میں ان کے ساتھی بھی بنے بنگال میں جو مکہ منتری بنے اور پاکستان کے فردان منتری بنے جا کر اس کے بعد انگریزوں کی بھومی کا کی آپ کیوں نہیں ماننے چرچہ کرتے لڑائی تو انگریزی حکومت کے خلاف تھی what was the role of the British they gave veto power to the Muslim League and Jinnah after 1938 1948 اور 1943 کے گھٹنا کرم کو بھول نہیں سکتا ہندوستان اور اتحاس دت وشوید شروع ہو گیا تھا کانگریس نے ویروض کیا تھا گاندی نے بھارت چھوڑوں کا نعرہ دیا تھا کانگریس کا نترت پر قید کر لیا گیا تھا کوئی نیتہ باہر نیتہ تین سال تک ساری کانگریس کانگریس کو بین کر دیا گیا تھا illegal organization کہہ دیا تھا ہزاروں لوگ جیلوں کے اندر بند تھے صوبوں میں کانگریس کی سرکاریں ڈیسپس کر دی گئی تھی استیفے ہو گئے تھے تو یہی دو سنگٹن آگے آئے وائس روائل لیلت کو کو ایک کے بعد ایک چٹھی دے کے چاہے وہ ہندو مہر سبا تھی چاہے وہ مسلم لیگ تھی جنہوں نے کہا we will help in the formation of governments in the provinces loyal to her majesty's government کیا وہ بنگال میں سرکار نہیں بنی کیا وہ سرکار آج کے پنجاب میں نہیں بنی he is speaking he is speaking you are speaking respect to him منیا کیوں ذکر نہیں آیا کہ ہندوستان کا بٹھوارہ independence of india act جو house of commons ڈیڈش پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا اس کے قارن ہوا congress کو بھی دوش دینا غلط آپ کو اتحاس اگر کوئی نئے لکھنے کا کسی کو پروجیکٹ دیا ہے کرپا کر کے ایسا نیائے مت کریے بھر آپ سے آگرہ رہے گئی پھر ایک چیز ضرور ہے انیس سو ترتالیس میں آپ چاریک روپ سے گھوشنا کر دی گئی سابر کر جی نے اور میں ساری یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں authenticate کر کے سبا پتل پر رکھوں گا تاکہ بھوشن میں یاد رہے سچائی کا انہوں نے کہا میں نے مجھے پروجیکٹ دیا ہے میں نے مجھے پروجیکٹ دیا ہے مجھے پروجیکٹ دیا ہے مجھے پروجیکٹ دیا ہے مہارات مانیہ باہرات میں آج کے پریپیکش میں کہوں جو نو سنشودن آئے نو بار سیٹسنشپ ایکٹ میں میں تو پھونڈ کہی تھے میں کسی کو نگڑنے نہیں مانتا ناگ رکھتا دی گئی گوہ آزاد ہوا دمندیو آزاد ہوا پونڈیچری آزاد ہوا وہاں کے جو ناگ رکھتے ان کو ناگ رکھتا دی گئی اس کے بعد افریقہ میں کینیا میں یوگانڈا میں تکلیف آئی بھارتی امول کے لوگوں کو سیلون میں آئی سری لنکا میں وہاں سے ان کو نکال دیا گیا بھارے سرکار نے آواز اٹھائی انگریزی حکومت سے بات کری جو لوگ یوکے میں جا کے رہنا چاہتے تھے جو کب وہاں کی ناگ رکھتا ملی اور جو ہندوستان واپس آنا چاہتے تھے جس میں سے مانیہ گرہمنتری جی بہت آپ کے گجرات میں بھی ہیں جو کینیا سے آئے ہیں بہت ہیں جو یوگانڈا سے آئے ہیں ان کو سمان بھی ملا ادھکار بھی ملا ناگ رکھتا بھی ملی زمین بھی ملی کاروبار بھی تو یہ کہنا کہ بہتر سال میں وہ کروڑوں کروڑوں لوگ اجڑے اتھپیڑیت رہے اور کسی سرکار نے کچھ سوچا نہیں آپ اس کو لانے سے پہلے سوچتے سب سرکاریں ہماری تو غلط رہی ماننیہ بھائر چھ سال شریعتل بہاری باجبے بھی تھے دیش کے پردان منتری کرپا کرے دھیم بار بنے ایڈوانی جیو پردان منتری رہے اسی صدن میں اس پہ چرچہ ہوئی ہے آپ اس کا لیک بھی کریں گے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی سنشودن ہوئے جب بھی ناگ رکھتا دی گئی بھارت کی سرکار اور سنسد نے دھرم کو کبھی آدھار نہیں بنایا ناگ رکھتا کا کبھی بھی اس لیے ہم نے کہا یہ ہمارے مول بھوت صدانتوں سے ٹکراتا ہے آرٹیکل چودہ which guarantees equality before law and equal protection of laws آرٹیکل ففٹین which prohibits any discrimination on religion color, caste or creed given the time constraints I'm not reading it I'm just referring to these articles therefore this bill of yours fails the constitutionality test بھارت نے refugees کو شرنارتیوں کو صدیب شرن دی دنیا کے اتھپیڑک لوگ جو ہنسا کے شکار جن کا تیرسکار اپمان ہوا بھارت نے صدیوں سے ان کو شرن دی چاہے وہ یہودی تھے پارسی تھے عیسائی تھے میں کہوں مانے بھر اب شک سمجھتا ہوں ایک تاریخ کا ذکر کرنا گیارہ ستمبر کا 11-9 9-11 دنیا میں آج کہی جاتی ہے اس کو امریکہ پہ جو حملہ ہوا تھا اس سے یاد کر کے پر پچھلے 126 برس میں چار گھٹنائی ہوئی ہیں 9 ستمبر کو 9-11 ایک تو امریکہ کا حملہ ہوا میں نے بتایا ایک 1973 میں ہوئی تھی یہ بھی دکھت تھی جب چلی میں سیلویڈر ایلینڈے کو مار دیا گیا تھا دسیوں ہزار لوگ قتل کر دیے گئے تھے ملٹری کون میں تیسرا جو اچھا تھا مہاتمہ گاندھی کا ستیاغ رہا ہے وہ بھی 9 ستمبر 1906 کو جوہینس بگ ساؤتھ آفریقہ سے شروع ہوتا جس سے ہندوستان باگ میں آزاد جس 9 ستمبر کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے 9-11 18-93 سوامی ویبیکا نندہ آپ سوامی ویبیکا نندہ جی کو مانتے ہیں ہم سب مانتے ہیں پورے دیش کون پر گرب ہے جو انہوں نے کہا ہم ہدے سے ان کا سمبان کرتے ہیں ادھکانش بھارت کے لوگ چاہے وہ ہندو ہیں یا کسی بھی درم کے ہیں سوامی ویبیکا نندہ کو دنیا مانتی ہے شکاگو جائیں وہاں کے سٹی ہال کی ہر سیڈی پر ایک ایک پنکتی ان کے اس بھاشن کی لکھی ہے جو وقت مولینی ریلیجن کنی دیتھے اور کھی آبی خوبصورت نکرد آسید کہ میں ہم جو انتے اللقے تکاہیییییے اور ریلیجنی میکنے جی ڈی جی ہم جی ڈی جی بیوری ہم رہییس کاتھ کاتھ سورن ڈی ہم ہم the very year in which the holy temple were shattered to pieces by roman tyranny. I am proud to belong to a religion which has sheltered and is still fostering the remnants of the grand Zoroastrian nation. Unquote. I will not read beyond but he has talked of religion, no discrimination ever by India. تو جس دیش نے یہ کہا آکی کیا پراتنکتا ہونی چاہیے ہم نے سرکتراشنہ سنگ میں Human Rights Convention کو ہم نے اس کو تو ریٹیفائی کیا Human Rights Council میں بھی ہم نے حصہ لیتے ہیں مانا ودکار کی بات ہے مانا وطا کی بات ہے آپ نے persecuted minorities کی مانے ور بات کی ہے آپ کے بل میں اس کا لیکھ نہیں ہے جس کا لیے اس کو کہندو شیکھر روی جی کہہ چکے ہیں اس کو میں دوہراؤں گا نہیں اگر آپ نے واقعے اس کے لیے لائے تو بل میں کیوں نہیں ذکر اس کی بیاکہ کیوں نہیں ہے اگر آپ کو اتنی چنتا ہے ریفیوجیز پر قانون کیوں نہیں ہے اس کو بھی بنائیے دیش کے اندر میں سوچتا ہوں یہ پراتنکتائیں چرچہ کے بعد ہونی چاہیے یہ دلگت راج ڈیٹی سے اوپر اٹھ کے بات ہونی چاہیے گرہمنٹری جی اگر آپ نے دل سے یہ بات کہی ہے تو آج اس کو روک لے چرچہ کریں تاکہ عام سہمتی سے بات بنے میں سمجھتا ہوں کہ صدر کی پورے دیش کی سمویدنا اتھپیڑت مانفتہ کے ساتھ ہے پھر مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کارن کیول یہ ہے کارن راج نیتک ہے مہدے آپ بھی جانتے ہیں سویکاریں گے نہیں ہم بھی جانتے ہیں کیونکہ سمجھدان میں تو پراودان ہے ان لوگوں کو ناغرکتہ دینے کا مانی برہمنٹری جی آپ نے دوہزار انیس کے چناؤ کا ذکر کیا بی جے پی کے منیفیسٹو کا ذکر کیا ہر راج نیتک دل کو اپنا منیفیسٹو لکھنے کا مانیور سواپتی مہدے ادھکار ہے آپ کا انوبہ پر کسی بھی دل کا سمجھدان گھوشنا پتر بھارت کے سمجھدان سے نہیں ٹکرا سکتا نہ اس کے اوپر جا سکتا کوئی بھی جنادیش کی بات ہے ہم سمبان کرتے ہیں آپ جیت کر رہے ہیں ہم ہر کر رہے ہیں تب ہی ہم یہاں بیٹھیں آپ وہاں بیٹھیں یہ تو آپ کو بڑھائی کئی بار دی پر سمجھدان کی شپت آپ نے بھی لی امانی پردان منتری نے بھی لی ہم سب نے بھی لی اس کی بارے میں چرچہ ضروری ہے اس لئے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جہاں تک ہمارے بہت ادھارن ہیں میں اس میں نہیں جاؤں گا آپ نے کہا کہ ہم نے سب سمجھدان کر دیا کچھ نہیں کیا پردان جیسا میں نے کہا آرٹیکل سکس میں بھی ہے سٹیزنشپ ایکٹ میں بھی ہے ریجسٹریشن سے سٹیزنشپ کا بھی ہے نیچرلائزیشن سے بھی ہے آپ نے شیڈیول 3 میں سمیں گھٹا کے گیارہ سال سے سات سال کیا ہے یہ آپ کے بل کہتا ہے میں نہیں کہہ گا تو ایک دم سے مل جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوا آپ بتائیں اپنے اتر میں کترے لاکھوں کروڑ لوگ آویدن پتر دیئے ہیں میں دو بات کہنا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں کیا آپ نے کہا دوسرے سدن میں کہ اب نرسی پورے دیش میں لائیں گے یہ اصلی بات ہے آسام کا کیا انوبہ ہے میرے ساتھی بولیں گے آسام آسام جل رہا آپ کو بولنا پڑا وہ اتھپیڑت لوگ نہیں ہیں اگر آپ اچھا کر رہے ہیں تو ان کے من میں انسیکیورٹی کیوں ہیں ارس ورکشہ کی بھاگنا کیوں ہیں کیوں بچے نکل کر باہر آ گئے جو بچے اندرہ جی کے سمجھ میں جو آسو کا اندولن ہوا تھا آج وہ پورے بچے باہر آ گئے بیچ میں مت بولیے پلیس نہیں کچھ اتنی ہے نکال دیں مانیے اور میرا سمجھیں واپس کر دیں اب اب مجھے ایک بات کہنی ہے آپ کو سب میں ایک دو باتیں کہوں گا ضروری اس کے بعد ختم کروں گا میرے دل کا ہے وہ دل والے ایڈجسٹ کر لیں میری بات دو باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ضروری کہنا پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ این ارسی لائے رہے ہیں مانیے گرہ منتری جی ڈیٹینشن سینٹر پر میں نے اتبار کو بی بی سی میں ایک ڈاکیمنٹری دیکھی میں چاہتا ہوں کہ گرہ منتری جی سرب دلی ایک وہاں پہ ڈیلیگیشن لے کے جائیں حالاک دیکھیں کہ کیا انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے شرم آتی ہے ہندوستان کو 21 سدی کے اندر اس طرح سے لوگوں کو رکھا ہے ماں کو بچوں سے دور بچوں کو ماں سے دور کوئی صبدہ نہیں چھے سا لوگ پانچ کمرے میں پانچ نلکے انکار کریں اس سے کہ یہ باس فکتہ نہیں ہے اور جو پورے دیش کی اینارسی کی آب بات کہہ رہے ہیں سرکشا کی بھاونہ ہے مہدے اس لیے ہے کیونکہ کہا جاتا ہے آپ اس کی پشتی کریں یا انکار کریں کہ دیش کے کئی راجیوں کے اندر جگہ لے لی گئی ہے ڈیٹینشن سینٹر بن رہے ہیں جب اینارسی بنے گی کیا پورے بھارت میں ڈیٹینشن سینٹر بنیں گے جو پچھلے ستابدی کی یاد دلائیں گے کانسنٹریشن کیمپس کی جو یورپ میں ہوتے تھے یہ ایک نیائے ہوگا اس لیے یہ نیائے ہوگا کیونکہ مہاتمہ گانڈی اور سردار پٹیل کا نام لینا سنبب میں مجھے نہیں پتا کہ جیون میں کیا ہوتا ہے سنا ہے کہ ہمارے دھرم میں پونر جنم کو مانتے ہیں پر بزرگ کبھی ملتے ہیں اگر سردار پٹیل آپ کے بردان منطری جی کو مل لیے تو بہت ناراض ہو یہ میں کہہ سکتا ہوں گانڈی جی تو درخی ہوں گے ہی کہ میرے ایک سو پچاس سال منا رہے ہو اور ایسا کرتے ہو گانڈی جی کیول ان کا چشمہ وگیابن کے لیے نہیں اور ان کا نام نہیں میرا آگرہ ہے ان کے چشمے سے ہندوستان کو دیکھو جیب اس سے ٹکراتا ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں صرف گانڈی جی کو ہی کہہ کے جیسا میں نے کہا سباپتی مہدے میں ضروری سمجھتا ہوں اس کو کہنا مہاتمہ گانڈی نے کہا تھا ایڈو نوٹ وانٹ مائی ہاؤس تو بی والٹ ان آن آل سائٹس ان مائی ونڈوز تو بی ستفت آئی وانٹ کلچر اف آر لینڈز تو بی بلون آباوٹ مائی ہاؤس as freely as possible but I refuse to be blown off my feet by any ہنڈی میں میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے چاروں طرف دیواریں بنی ہو اور کھڑکیاں بند ہو میں چاہتا ہوں کہ سبھی دیشوں کی سنسکرتیاں میرے دیش میں یتھا سنبب مخت روپ سے آئے تو میری سنسکرتی بھی اکشن رہے ان کا سممان کرے میں آپ کا دھنیواد دیتا ہوں گرہ منتری جی گوھر کریں آگرہ یہی ہے جلدبازی نہ ہو کوئی ایسا وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو راجحٹ کو چھوڑے اس کو کمیٹی کو بھیجیں سب سے بات کریں تاکہ دیش میں جو بھاگنا ہے شبدوں سے نہیں آپ کے ایکشن سے ختم ہوں گی جو ہمارے بچے سڑکوں پر ہیں لوگ پریشان ہیں دھنیواد جائے ہیں